اسلام علیکم ایوری ون کیسے آپ سب حکفلی سب خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج کے vlog میں جی میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے حلیم کی ریسپی جو کہ ہم ریڈی میڈ مسالہ کے ساتھ بنائیں گے لیکن تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے بنانے والے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کے ساتھ میں کچھن کی کچھ ٹپ شیئر کروں گی کہ کوکنگ کے دوران ہی ہم ایسی کون کون سی چیزوں کا دھیان رکھیں گے جس سے ہمارا کچھن نیٹ اور کلین رہے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھے چی آج یہاں پہ میں بنا رہی ہوں حلیم تو اس کے لئے جہاں پہ نہ میں نے سوچا کہ آج تھوڑ سا ہم ڈفرنٹ ٹھیکے سے بناتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل ریسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں اچھے یہاں پہ چلیں میں نے ادریک لسن اور دو تین ہری میٹر لیکن کو گرائن کر دیا اس کا پیسٹ بنا لیا یہاں پہ ہم تقریباً ہاف کیجی گوش لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ادریک اور لسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے حلیم کا مسالہ جو کہ حلیم کے پیکٹ میں آتا ہے اچھے پہلے جب ہم حلیم بناتے تھے تو ہم ڈریک بس بھنائیاں کرتے تھے اور آئل کے اندر گوش ڈالتے تھے ہم مسالہ ویرے ڈال کے اس کے بھنائی کر دیتے ہیں لیکن آج میں نے تقریباً آ دے گا ہندکلس کو مارینیٹ کر کے رکھا تو اس سے بہت اچھا جو ہے نا وہ مطلب فلیور فل سا جو ہے نا وہ گوش بنتا ہے اس لئے جو ہے نا اب نیک ٹائپ جب آپ حلیم بنائیں گے نا تو اس میں جو مسالہ تو اس کے ساتھ تھوڑی دیکھ لئے آپ چکن کو یا پھر گوش کو مارینیٹ کر دیں تو اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آپ کو ملے گا تو یہاں پہ ادرک اور لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں جو حلیم کا مسالہ تھا وہ ہم نے ڈال کے اس کو مارینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا اس سائٹ پہ ہم لے لیں گے تقریباً ٹھے سے ساتھ گلاس پانی کے جو کہ انگریڈنٹ لکھے ہوتے ہیں نا پیکٹ کی اوپر اسی کے ایک کارڈنگ ہم نے اس میں پانی لے لینا ہے ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے ڈالوں والا مکشر اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور بہت اچھے سے آپ نے اس کو وسک کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی ویرہ جو ہے نا وہ نہ ہو اچھے یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا پانی کم بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یقنی بھی بنانی ہے اور وہ یقنی والا پانی بھی ہوگا تو اسی کے کارڈنگ آپ نے سارا جو ہے نا وہ حلیم کے لیے پانی لے لینا ہے اور یہاں پہ آج میں کمنٹ منشن کر رہی ہوں ندہ احمد کا اسلام علیکم آپ کی وائس بہت اچھی ہے میں تو آپ کی آواز میں کھوسی جاتی ہوں اور اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتی ہوں میں بہت بڑی فین ہوں مجھ سے زیادہ بڑا آپ کا کوئی بھی فین نہیں ہو سکتا اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ خوش رکھیں آمین تینکیو سو مچ اللہ پاک آپ کو بھی لمبی زندگی دیں اور آپ کو بھی بہت خوش رکھیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی میں نے نا یہ کمنٹ تقریبا رات کی ٹائم پہ اچانک سے میرے آنکھ کھلی میں نے موبائل دیکھا جو سامنے یہ کمنٹ آئے ہوئے تھا میں نے فوراں سے سکرین شاٹ لیے میں نے دو تین دفعہ یہ کمنٹ پڑا مجھے اتنا پسند آیا کہ آپ لوگ مجھے سن کے اپنی پرشانی بھول جاتے ہیں اس سے بڑا سواب کا کام تو کوئی ہو نہیں سکتا پھر یعنی کہ آپ مجھے سنتے ہیں اور اپنی پرشانی کو بھول جاتے ہیں مجھے اس چیز کو بس دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی تھی بڑا سکون مجھے مل گیا اے آ رہی دیکھیں مجھے سنتے ہیں اور ان کو اتنا سکون مل رہے ہیں اپنی ساری پرشانیوں کو بھول رہے ہیں تو اس لئے پہلے تو میں سوچتی تھی نا اتنے دنوں سے میرے وائنڈ میں آ رہے ہیں کہ میں سائلنٹ ولاغ بناتی ہوں یعنی اب وائس آور نہیں کرتی بس کوکنگ کروں گی اور ساتھ پہ کچھ گھر کی روٹین شیئر کروں گی اور سائلنٹ ولاغ بناتی ہوں دو تین تو دیکھتی اس پہ آپ لوگوں کا کیا ریویو آئے گا لیکن ابھی جو ہے نا ایسے جب مجھے آواز پہ کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سکون ملتا ہے نا تو پھر میں کہتی ہوں نیار اب سائلنٹ ولاغ نہیں بناتی گپ شپ کیا کروں گی اسی باتیں کیا کروں جس سے نا آپ لوگ اپنی پریشانیاں بھول جائے تو تینکیو سو مچ نیدہ احمد اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے گوشٹ ڈال کے اس کو بہلے اچھے سے بھون لیا مسالے آلریڈی ہم نے اس میں ڈالے ہوئے تھے اور بس جو آئل اس میں جو ہم نے مسالے والا آئل ہے نا وہ ہم نے لیدہ کر دینا ہے اور یہ جو آئل ہے نا یہ ہم نے پھر آخر میں حلیم کے اوپر ڈالنا ہے میں جب بھی حلیم بناتی ہوں نا تو پھر میں سٹارٹ میں آئل کو جو مسالے والا آئل ہے وہ لیدہ کر دیتی ہوں تاکہ حلیم کے اوپر ہم لاس میں ڈال سکے پناہ پانی ڈال کریں گے یا گوشٹ کو اچھے سے گلنے کیلئے چھوڑ دیں گے آج میں نے حلیم کے ساتھ ہوتی نور ریسپیز رکھی تھیں میرہ ریسپیز شیئر کرتی ہوں پہر میرا تھا کہ نہیں آ جائے سکتے ہیں چھو 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 اپنے کیسے ٹپس شیئر کرتی ہوں کچن کلیننگ کی جسے تھوڑا سی موٹیویشن بھی مل جاتی ہے بندوں کا دل کرتا ہے کہ ہاں اپنا کچن بھی کلین کریں تو اس لیے میں نے ساتھ میں کچھ ایکسرا کلیننگ کی ٹپس ڈال دیا اچھا یہاں پہ ایک تو میرا ڈرینر ہے اس کے نیچے یہ والا ٹاول ہوتا ہے بلیک والا اور ساتھ میں کچھ کلیننگ ٹاول تھے یہ مجھے صاف کرنے تھے اور یہ میں ویک میں دو دفعہ اس طریقے سے لازمی صاف کر دیتی ہوں پانی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور سنک میں ہی جو نماز کو سارے ٹاول کو دھولیتی ہوں تو صحیح گرم پانی ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ٹاول کے ساتھ چکنائی ویرہ لگی ہوتی ہے تو وہ بھی اچھے سے صاف ہو جاتی ہے ہم اس میں ڈال دیں گے صرف تقریباً دس پناہ منٹ کے لیے ہم پہلے صرف میں اس کو بھگو کے رکھیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے رگڑ کے صاف کر دینا ہے کیونکہ کچن ٹاول کے ساتھ اکثر داغ دبے رہے جاتے ہیں اور وہ جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل اچھا نہیں لگتا ایسا لگتا ہے جتنے بھی کلین ہونا تو ایسا لگتا ہے کہ بس اس کے اوپر داغ ہیں تو وہ بس صحیح سے صاف نہیں ہوئے تو اس لئے صحیح سے رگڑ کے پہلے ان کے داغ دبوں کو ہم صاف کر دیں گے اس کے بعد میں نے صاف پانی لے کے اس میں ڈال دیا کمفرٹ اور تقریباً دس پنرمنٹ کے لیے میں نے مزید کمفرٹ میں ان کو چھوڑا اور اس کا جو ہے نا مجھے اس کی خوشبو اتنی اچھی لگتا ہے کمفرٹ کی کہ میرے سارے کپڑوں میں میرے گھر میں جب میں پوچا ویرا لگا رہی ہوتی ہوں اس پر میں بھی ڈال دیتی ہوں سارا گھر مہک اٹھتا ہے تو اس لئے جو ہے نا میں تقریباً دس پنرمنٹ کمفرٹ میں اپنے کچن ٹاول کو بھی رکھتی ہوں تو اس طرح سے جب ہم کچن میں کلیننگ ٹاول یوز کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب ریگلر تو یہ دھلتے ہیں لیکن کمفرٹ میں نہ آپ ڈال دیں تو دو تین دن تک اس کی خوشبو رہتی ہے تو اس لئے جو ہے نا میں ہمیشہ ہفتے میں دو دفعہ لازمی اس میں کمفرٹ ڈال کے رکھتی ہوں تو وہ میرے مشہلہ سے دو تین ٹاول ہیں تو وہ آرام سے چل جاتے ہیں اور جو ڈرینر کے نیچے والا جو ٹاول ہے نا یہ میں سکا کے رکھتی ہوں لیکن ابھی جو ہے نا میں نے اس کو ایسے یوز کر لیتے کیونکہ رات کے ٹائم کا ولوگ تھا میں نے کہا صبح اٹھا کے میں اس کو دھوپ لگا دوں گی یہ سوک جائے گا پھر میں دوبارہ سے اس کو یوز کر لوں گی اچھے یہاں پہ جو ہے نا یہ جو پانی کمفرٹ والا تھا یہ میں نے گرا دیا کیونکہ ابھی مجھے چاہیے نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو گرانا نہیں ہے یہ بالکل صاف پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر آپ پوچا ویرہ لگا سکتے ہیں کمفرٹ کے پانی کے ساتھ جب آپ موپنگ کریں گے تو اس سے پھر بہت اچھی خوشبو گھر میں آ جاتی ہے اور پانی بھی آپ کا ویسٹ نہیں ہوتا سیکنڈ جو ٹپا وہ یہ ہے کہ آج کال تو بہت اچھے اچھی سی چیزیں آئیں نہیں ہیں یہ سپون ویرہ رکھنے کے لیے جب ہم کوکنگ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ڈھکن ویرہ رکھنے کے لیے لیکن میرے پاس اے سچ فیل حال کیلئے تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نکہ چلیں اب پلیٹ رکھ دیتے ہیں تو اب کافی ٹائم سے میں یہ پلیٹ ہی یوز کری ہوں کوئی بھی پلیٹ میں رینڈم لی اٹھا لیتی ہوں ساتھ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ ککنگ کے دوران جنہ میں شیلف کی اوپر چمچے نہ رکھوں اور جب میری ککنگ ختم ہو جاتی ہے میں لاحق میں وہ پلیٹ دھولیتی ہوں تو اس طریقے سے میری شیلف جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے اچھا یہاں پہ رکھا ہوا ہے ڈرینر اور ڈرینر کے نیچے ابھی میں نے ٹاول واش کر لیا تھا اور جو برتن میں نے دھوئیتے ہیں اچھا خاصا پانی آ گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانی سے ہمارے ماربل پر پھر سٹین لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ٹاول رکھنا ضروری ہوتا ہے جب بھی ڈرینر آپ لے رہے ہیں اس کے نیچے لازمی ٹاول رکھا کریں ایک تو پانی یہاں وہاں بہتا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پانی کے داگ دبے نہیں پڑتے ہیں اچھا باقی کی ٹیپس بھی ساتھ ساتھ میں شیئر کرتی ہوں ساتھ میں ہم حلیم بھی دیکھ لیتی ہیں یہاں پہ جو ہے میں نے گوشت کو نکال دیا گوشت کو اچھے سے میں نے کر دیا تھا کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو ساتھ میں پیس لیتے ہیں اس کے اندر ہیوں پھر ڈالیں ڈال دیتے ہیں لیکن میں اس کو لیتے سے ہاون دستہ میں پیستیوں سے ریشے بہت اچھے بنتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ڈالوں والا مکشر اور ساتھ میں یہنی بھی ہے آپ نے دیکھ لی کچھ یہنی کا پانی تھا اور کچھ ڈالوں کا مکشر تھا دوبارہ سے ہم اس میں ہینڈ ویسکے اس کو چلا دیں گے تاکہ کوئی بھی گھوٹلی اس کے اندر نہ ہو اور بلکل لمسفی ہمارے پر سلیم تیار ہو تو یہاں پہ اس کو میں ویسک کر دوں گی اور دوبارہ سے ہم ککر لگا دیں گے تقریباً پانچ ساتھ منٹ کے لیے ککر میں ہم اس کو پکاؤں گی اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹی کے لیے ہلکی آنچ پر میں اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لیے ڈالوں کا پاؤڈر ہے تو ویسے بھی جلدی پک جائے گا اتنی وہ ہمیں گھوٹنے کی اور پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ تقریباً ساتھ آٹھ منٹ کے لیے میں نے اس کو پہلے پکا لیا اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے آدھے گھنٹی کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا یہاں پہ ہم ساتھ میں گوش پی ہوندستہ میں پیس لیں گے کم زیادہ بلکل باریک سا رکھ رہی ہیں تو اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے میں اس کو زیادہ ہوندستہ میں نہیں پیس دی ہوں کیونکہ ہزبن کو تھوڑی سے سے موٹی موٹے سلائسز اچھی لگتے ہیں حلیم میں اچھے یہاں پہ میں آپ کو سٹاو کا بتا دوں کہ جیسے ہی اس کے پر کوئی چیز گرے نا فورن سے اس کو کلین کر دیں یہ پہلے والا بھی جو میرے پاس ٹوف تھا وہ بھی میں اسی طریقے سے کرتی تھی اور یہ والا جو ہے نا اس کے سابق میں سے ہی کرتی ہوں کہ جیسے ہی کوئی چیز اس کے پر گرتی ہے میں فورن سے صاف کر لیتی ہوں اب جیسے دودھ بوائل ہو رہے نا تھوڑا بھی گر گیا میں فورن سے اُبلتا ہی دودھ اٹھا کے سائٹ پہ رکھتی ہوں پہلے میں جو ہے نا وہ سٹاو کی کلیننگ کرتی ہوں اس کے بعد پھر اس کے پر باقی کا کام کرتی ہوں تو اگر نا یہ کام اسی ٹائم پہ نہیں کیا جائے نا تو مزید اس کو ہیٹ لگتی رہتی ہے اور وہ چیز اس کے ساتھ سخت ہو جاتی ہے پھر اگر اگر کے ساف کرتے رو کافی آپ لوگ کے لئے مسئلہ ہو جائے گئے تو اس لیے جیسے اس کے پر کوئی چیز گرتی ہے نا تو فورن سے اس کو ٹیشو کے ساتھ یا پھر کلیننگ ٹاول کے ساتھ ساف کر دیں اچھا اس کے بعد آتی ہے جو باری ہمارے پاس آئل والی باٹلز کی یہ بہت گریسی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ریگلر ساف کریں جیسے ہی ہاتھ پہنچتا ہے نا آپ کا فورن سے یہ کوکنگ میں جیسے ہی آپ کو ٹائم ملتا ہے نا تو بس ساتھ ساتھ میں اس کی کلیننگ کر دیں کیونکہ یہ باہر پر یوز ہو رہی ہوتی ہیں سم ٹائم ہم آٹا گون رہے ہوتے ہیں اس میں آئل کی ضرورت پر جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ آٹے والے ہاتھ لگے ہوتے ہیں گریسی ہوا ہوتا ہے تو اس لیے آئل والی باٹلز کانچ کی رکھیں اور اس کو ریگلر ٹیشو کے ساتھ ساف کریں دن میں دو دو تین تین بار بھی کرنا پڑے تو کریں مجھے گریسی جو باٹل ہے نا وہ بہت بری لگتی ہے میری عادت ہے کہ میں بار بار ساف کرتی رہتی ہوں چاہ یہاں پہ جو ہے نا دال میں میں نے ڈال دیا گوشت اور بس اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا پکنے کے لیے چھوڑ دیا میں نے تقریبہ نا دے گھنٹے کے لیے اچھا آپ دوسری ٹپ کی طرف چلتے ہیں کہ جو برطن آپ کو لگے کہ زیادہ رگڑنے والے نہیں ہیں اچھا آپ نے یہ انتاظہ کی ہوگا کہ جو برطن بالکل تازہ 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 فریش اس کے ساتھ چیز لگی ہوتی ہے وہ جلدی صاف ہو جاتا ہے آپ کو ایکسٹرہ گرم پانی ڈالنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے فورن سے صاف ہو جاتا ہے اس لیے جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے ٹائم ملتا ہے آپ فورن سے ساتھ ساتھ میں برطن کو جھونا وہ دھوکے رکھتی جائیں تاکہ آپ کے لیے مزید برطن نہ جمع ہو تو اس لیے جو بھی برطن مجھے لگتی ہیں کہ جیسے ابھی میری بیج میں ایڈیٹنگ نہیں ہے میری ابھی ویڈیو شوٹ کا کام نہیں ہے تو میں فورن سے جو ہے نا وہ ساتھ میں برطن بھی دھولیتی اور ایزلی دھول جاتے ہیں کیونکہ ساتھ میں فریش چیز لگی ہوتی ہے اور فورن سے دھول جاتی ہے اچھا میری کچھر میں یہ والے ہینڈل لگے ہیں دوسرے والے ہینڈل نہیں ہیں ان کی تھوڑی صاف صفائی مشکل ہوتی ہے لیکن یہ کافی ایزی ہیں ان کو صاف کرنا بہت آسان ہے تو یہاں پہ بھی میں کلیننگ ٹوول کے ساتھ اس کی صفائی کر دیتی ہوتی ہوں اور یہ بھی لگے ہاتھوں فورن سے ساتھ ساتھ میں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں میری کوکنگ کے دوران دوران جیسے میری نظر پڑتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جوہنا تھوڑا سا گریسی ہوا ہے یا کام کرتے ہیں ہم اکثر کیبنیٹ سورہ کھول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو یہ کامیں اسی ٹائم پہ سازت میں صاف کر دیتی ہوں اور دوسرا یہ کہ مجھے تھوڑا سا کیچن کو زیادہ کلین رکھنا پڑتا ہے ویڈیو میں میں بار بار دکھا رہی ہوتی ہوں تو تب بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لئے مجھے تھوڑا سا کیچن کے معلومے میں زیادہ کانشیس ہونا پڑتا ہے گھر کو لے کے گھر میں چلیں پھر بھی اوپر نیچے میں کر بھی لیتی ہوں اتنی زیادہ کلیننگ کا حیال ہی رکھتی لیکن کیچن میں مجھے زیادہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ایک تو میرے کیچن میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ زیادہ میرے یوز میں رہتا ہے اس لئے جو ہے نا اس کی ساتھ ساتھ میں مجھے کلیننگ کرنی پڑتی ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا حلیم دیکھ لیں ہماری تیار ہے بس اس کے اوپر جو میں نے آئل سائٹ پہ نکال کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا ساتھ میں ہم اس کے اوپر دھنیا ادھرک اور ہری میرچے میرا ڈال دیں گے اور پیاس جو میں نے پہلے سے فرائے کر کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور حلیم ہماری تیار ہو جائے گی آپ لوگ پیکٹو علی حلیم کس طریقے سے بناتے ہیں جیسے اوپر ریسپی لکھی ہوتی ہے ایزرٹسزی کو فالو کرتے ہیں یا کچھ اپنے طریقے سے بھی بناتے ہیں یہ بھی مجھے آپ لوگوں نے ضرور کامنٹ کر کے بتانا ہے اور جس طریقے سے میں نے میرینیڈ کر کے رکھا اس طریقے سے بھی آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو بہت اچھی بن جائے گی چاہیے یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ میں شاپنگ شیئر کر رہی ہوں یہ والی ریسپی لکھنے میں سٹیچ ہو کے آگے میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی یہ میں نے لیسپی 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 لکھا تو انہوں نے خود لگا دیا مجھے پائنچو پھلے اس پلکل پسند نہیں ہے لیکن لگا دی پھر میں نے کہا چلیں ان چھوڑے نے لگا دی اب کیا کہہ سکتے ہیں ہڑ تو سکتی نہیں ہے ہڑ گی تو پھر وہ کپڑے میں سلائی میں وہی نیٹنس نہیں رہتی ہے ساتھ میں یہ بیگی شرٹ میں نے سلوائی تھی اور تھوڑا سا کپڑا موٹا تھا اس لیے مجھے اس کی سلائی تھوڑی کچی کچی لگ رہی تھی اور جب میں نے تیلر کو بھی شکایت کی انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا کپڑا موٹا تھا تو اس کی سٹیچیں میں کافی مسئلہ ہو رہا تھا اور یہ جو ہے انہوں نے اپنے ساف سے سی تھی ٹراؤزر بھی اور شرٹ بھی میں نے بس ان کو کہا تھا بے گی سٹیل میں آپ مجھے سٹیچ کر کے دے دے اور یہ میں نے گھر پر بس پیننے کے لیے یہ والی ریس جو ہے وہ سٹیچ کروائی تھی یہ میرے حال میں ٹو تھاؤزنڈ میں کے ایٹین ہنڈڈ میں میرے حال میں یہ مجھے کپڑا ملا اور بس اس کی اوپر انہیں لے سویرا لگا کے مجھے سٹیچ کر کے دے دی اور یہ میرے گھر میں استعمال ہو جائے گا ساتھ میں میں سٹالر ویلہ لے لوں گی اور یہ میرا سفائر کا ڈریس تھا یہ میں نے آن لین منگوائے تھا یہ بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے جو وڈن بٹن لگوائی تھی یہ بھی شیئر کیے تھے تو یہ والا میرا کرتہ سٹیچ ہو کے آگے اس کی سٹیچنگ بہت مزیکی ہوئی تھی اور اس کی چاکوں پر بھی میں نے بٹنز لگوائی تھی اور ساتھ میں سہی مزے کا ٹراؤزر اور ساتھ میں کرتہ یہ مجھے ریس بہت پسند آئی اس کی سٹیچنگ بہت اچھی تھی اور ساتھ میں دوپٹا دوپٹا میں نے کافی ٹائم سے پیکو کروانا چھوڑ دیا جب ہی میں اپنے سٹیچ کروانے کے لئے دیتی ہوں تو ساتھ میں کہتی ہوں کہ اس کا پلو اور ساتھ میں مطلب پورا دوپٹا ہی اس کو تھوڑی سی اس کی سلائی ویرا کر کے اس کو سیٹ کر دیں پیکو والا کام میں نے ختم گر دیا ہے یہاں میں نے تقریبا چار ڈریس لئے ہیں ایک سیفائر کا ہے ایک میری سے сыفائر کا ایک میں نے ویسے ہی کی فیبرک لے کر اور گھر میں پیانے sert نکل 위해 نے شیف کردیا تھا جب میں اور ہاں یہ لائم لائٹ کا ہے میں نے پیکن چکی ہوں اس کی منا مطلب کی تھی اس کیم کو مصد ہوتی جس کی فر جس کیз تھی اس کا لائم لائٹ۔ جب میں نے دھویا کرے ہو Inmate ہے بعض اس کا پلو AS اس دن جو میں گئی تھی اپٹو بات شاپنگ کے لئے وہاں سے میں اپنی جینز لے کے آئی تھی اور اس دفعہ میں رہتا کہ میں کھاڈی سے یا پھر لائم لائٹ یا پھر اس طرح کا زلبری ویرا پہ جاؤں گی لیکن اس دفعہ جو کپڑے ہیں وہ میں نے سٹائلو سے لے لیا میں سٹائلو سے جھوٹے لگ رہی تھی مجھے وہاں پہ یہ جینز پر سند آگی میں نے جینز لے لی ساتھوں میں نے سکیپر شرٹ لے لی جینز بھی زفا میرے تھا کہ میں کھلا ٹراؤزر ٹائپ بیگی سٹائل جینز لوں گی لیکن پھر میں نے کہا چلیں چھوڑیں یہ والی لیتنے سردیاں ہیں تو چل جائے گی گرمیوں میں تھوڑی سی طرح کی جینز کری کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے بڑی سی فراک لیے کیونکہ جینز تھوڑی فٹنگ میں تھی تو اچھا نہیں لگتا تو اس لیے سے ایک کھلی بڑی سی فراک لیے میں نے اس کے اوپر اور یہ بھی میں نے سٹائل ہو سی لیے یہ میرے حال میں 3700 میں آئی ہے یہ والی اور یہ لائٹ ویٹڈ جو خدڑ ہے نا یہ اس ٹائپ کا کپڑا ہے اور یہ کافی مطلب لانگ ہے اور اس کے نیچے جینز جو ہے نا وہ بہودہ نہیں لگے گی کیونکہ تھوڑی سی سٹرکنس ہوتی ہے ہزبین اور بابا اور بھائی غصہ کرتی ہیں جینز پہننے پہ تو اس لیے ہم جینز پہ کوئی ایسی چیز کری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی نہ مطلب بری نہ لگے جینز لگی ہوئی تو مطلب اس میں بہودگی نہ ہو سائٹ سے بندہ دکھے نہیں تو اس لیے اگر کوئی فیٹنگ میں چیز ہم پہنتے بھی ہیں تو اس کے اوپر پھر ہمیں کوئی بڑی فراک اس ٹائپ کی کوئی چیز لینی پڑتی ہے یہ ساتھ میں نائے اور سبحان کے کپڑی ہیں یہ میں نے اس دن ویڈیو میں ویسے ساتھ میں بتا دیئے تھے بہرحل میں نے یہ والے لیے تو اس دفعہ دونوں کے لیے میں نے سیم کلرز لیے ہیں اور ارشمان کے لیے میں اتنا گھومی مجھے پسند ہی نہیں آرہا تھا کچھ بھی تو میں نے کہا اس کے لیے میں آن لین منگوا دوں گی ساتھ میں نے ٹوپیا ویرن تینوں کے لیے لیے تھی یہ مجھے اچھی لگی تھی مجھے بچوں کے جوتے بھی پسند نہیں آئے تھے اور یہ ہم رات کو تقریبا میرے حال میں اس شکی نماز کے بعد کا ٹائم تھا میں وہاں پہ گھوم رہی تھی کبھی اسی ایس پہ جا رہی ہوں کبھی سٹائلوں پہ جا رہی ہوں مجھے بچوں کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس کے لیے بچوں کے لیے میں نے کہا میں جو ہے نا فوٹ ویر سے آن لین آرڈ کروں گی وہاں پہ مجھے بڑے اچھے لگے ہیں نای اور سبحان دونوں کے لیے جوتے تو ان کے میں آرڈ کر دوں گی اور ارشمان کے بھی ڈریس رہتی ہیں اپنے لیے پھر میں نے یہ جوتے پسند کیے تھے کل کے میں نے ولاغ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ مجھے وہ شائن والے جوتے پسند ہے وہ ماما نے مجھے لینے ہی نہیں دیا پھر میں نے یہ والے لے لیا اور یہ برینڈ میں فرس ٹائم پہن رہی ہوں سافی کمسٹیبل جوتا تھا بہت مزے کا تھا اور بہت اچھا جوتا تھا یعنی بڑا مطلب پاؤں جو ہے نا وہ سکون میں تھا بیک جو ہے وہی میں نے یہ والے پھر لیا ماما کو تھوڑا سیسے ڈیفرنٹ تھا لیکن ماما کی بیک کی ویسے مجھے جو ہےنا پسند آیا میں نے کہا میں ابھی یہ لے گئی ماما کہتی تم تھوڑا ڈیفرنٹ لو کبھی ضرورت ہو تو میرا لے جانا اور کوئی ڈیفرنٹ سا لے لو میں نے کہا نہیں امی بس یہ پسند ہے یہ لے لیتی ہوں ارشوان کی بس یہ والے جوتے میں نے خریدتے تھے اور خود جو ہےنا میں پھر اب بھی جا کے موقع ملا بیٹے پہ سارے کپڑے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا ویڈیو بناوں گے پر خود بھی پہنے کے چیزیں دیکھوں گی کیسے لگ رہی ہیں اور جینز اور فراغ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور ساتھ میں جو کپڑے سٹچ ہو کے آئے تھے وہ میں نے پہنے تھے وہ بھی سارے مرشلہ سے اچھے لگ رہے تھے صحیح سے سلائی ہوئے تھے بس یہ ہی تھا میں راج کا ولوگ حبسوک اچھا لگ ہوگا ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اللہ حافظ